مالک ابن دینار مالک ابن دینار مالک ابن دینار پریشان ہو جاتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں یہ تو ایک معمولی بچہ ہے لیکن اس بچہ کو میرا عام معلوم ہے کہ میں مالک ابن دینار ہوں مالک ابن دینار اس بچے سے کہتا ہے اے بچہ آگر بات کیا ہے تو نے مجھ کو پہچان لیا تو نے مجھ کو جان لیا کیا تو نے مجھ کو کبھی دیکھا ہے کیا تیرا گھر میں نے کبھی آیا ہے کیا تم میرا گھر لیا ہے مالک اپنے دینار فرماتے ہیں وہ بچہ کہتا ہے اے مالک اپنے دینار بات پویر کرنے کی زورت نہیں ہے تول کرنے کی زورت نہیں ہے لنبہ کرنے کی زورت نہیں ہے ایک بات بتاؤ جس سوال پولے کر کے تم کسی اللہ کے حولی کی بارگاہ میں jam اتنا سننا تھا مالک اپنے دینار اگر جو پریشان ہو جائے مالک اپنے دینار سوچتے ہیں لیکن اس کو مجھے معلوم کہ میں کون ہوں میں کہاں سے آیا ہوں میں کس سوال بولے کر کے کس کی بڑھگا پہ جا رہا ہوں میں کس کی بڑھگا پہ جا رہا ہوں اس بچہ کو معلوم ہے مالک مردیران اس بچہ شئی کہتا ہے اے بچہ ایک بات بتاؤ کیا تو نے مجھوں کبھی دیکھا ایک بات بتاؤ وہ بچہ کہتا ہے مالک مردیران آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی خوزیرہ بندہ ہیں آپ اتنے بڑے عالمی ربانی ہیں آپ کو بھرا کوئی نہیں جانتا آپ کو تو پوری قائنات جانتی ہے مالک مردیران فرماتے ہیں اے بچہ مجھے معلوم ہے میں اللہ کا بہت بڑا غلی ہوں میں بہت بڑے عالمی ربانی ہوں لیکن میرا نام سب کو پتا ہے لیکن چہرے سے تو تم واقع نہیں ہو آگی تیری میری ملاقات کب سے ہے وہ بچہ کہتا ہے مالک مردیران آپ بیا اور میری ملقات تو عالم اروہ سے چلی آ رہی ہے مالک مدینار فرماتے ہیں جہاں تیری میری ملکات عالمِ اروازیں چلی آ رہی ہیں وہ بچہ کہتا ہے مالک مدینار پاک خدا دہیاں ہو تو مائی اور میری ملکات تو عالمِ اروازیں چلی آ رہی ہیں ایک بات بتاؤ تو جسی اللہ کے بولی کے پاس جارہے ہو جسی آلی کے پاس جارہے ہو جسی اللہ کے نقل بندے کے پاس جارہے ہو وہ سوال کیا ہے وہ مسئلہ کیا ہے ذرا بتاؤ اس کا حل میں تردوں گا مالک مدینار فرماتے ہیں اے بچہ میری جہن قدیش میں آئی میں نے سوچا کہ اقلاع و نفس میں کیا پڑتا ہے میں نے بہت سارے کتابوں کو مطالعہ کیا لیکن کتاب میں یہ بات نہیں ملے یہ اقلاع و نفس میں کیا پڑتا ہے اسی بات کو چاننے کے لئے اسی بات کی وضاحت کرنے کے لئے اسی بات کی تحبی کرنے کے لئے اسی مسئلہ کو سیکھنے کے لئے میں کسی اللہ کے مقبول بندے کے پار جا رہا ہوں وہ بچہ کہتا ہے مالک مدینار تم اتنے پڑے اللہ کے بولی ہونے کے پاس تجھے یہ پتا نہیں یہ اقلاع و نفس میں کیا پڑتا ہے مالک مدینار فرماتے ہیں اگر مجھے پتا رہتا اگر مجھے معلوم لہتا تو میں کہلے اندین کی دوری آتا کہلے میں اتنا دن کا سفر تجار کرتا وہ بچہ کہتا ہے چنو مالک مدینار فرماتے کے پڑتا ہے چلیتا ہو وہ بچہ کہتا ہے مالک مدینار اگر مجھے پڑتا ہے کہ تم پیدا کالانکے آگے پڑتا ہے یہ مجھے پڑتا ہے اور باپس لوگ کر دی آیا یہ تمہاری ہے نائے تکبیر نائے تکبیر جشنے شاہدی کھانا آوادی جشنے شاہدی کھانا آوادی بسی بسی کھایا کھایا بسی بسی کھایا کھایا نائے تکبیر وہ بچائے تائے مالی مگیران اقلا ہوتا بھی یہ جانتا ہے کہ یہاں سے پتشتہ لانے تمہار کے برسیاں یہ تو نوز تھا اور واپس لوگوں کے کام کرنے کے لیے آئے ہو یہ تمہاری اقل ہے پہلی کے سطح فرماتے ہیں کبھی دیکھتاں برسے دیں ہیں شاہدی زمانے کی جھولی مختار کا جبھی عالم ہے تو مختار کا عالم آمدار مختار کا عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا حضرات یہ ہے اقل اور نفس میں فرق ہے اگر کوئی اقل کا اقل کا صحیح استعمال کرے تو رب کائنات کا قرب حاصل کرے رب کائنات کی برگاہ میں مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے حضرات محبت اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم سنت سنت مصطفی حضرات یہ جو مصطفی صلو اللہ علیہ وسلم کے آج ہاں سنت پناہتے ہیں اس کی سنت حضرات یہ تو ہماری طرح بشر ہے یہ تو ہماری طرح بشر ہے محبت اللہ اس کو بتا نہیں کہ اگر پوری کائنات عجود میں آیا وہ حضر اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایک بات بتاؤں کہ حضور علیہ السلام کا نور کی تخلیق کا موری عالمِ تصورات سے آپ پھوچھئے یہاں پروہ نگارے آئے آدم بھی نبی ہیں آدم بھی نبی ہیں اور دنیا کا سب سے پہلا احسان سب سے پہلا احسان اس کی جب تخلیق ہوئی تو پتا چل گیا مٹھی تھی مٹھی کولیا آدم کو بنایا پانی تھا پانی کو مٹھی بنایا آدم کو بنایا نور تھا کون کو اس میں لگایا آدم کو بنایا آگ مٹھی پانی چار چیزیں چار چیزیں تھی تب آدم کو بنایا گیا تب آدم پیدا ہوئے لیکن یہ پروہ نکارے آدم آپ نے حضور کو کب بنایا حضور کے نور کو آپ نے کب بنایا تو رب کائنات کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو آدم کو بنایا جب کچھ نہیں تھا تو نور کو بنایا نور نبی کو بنایا پتا چلا کیسے بنایا تو رب کائنات میں نے اپنا نوری تارا سامنے میں لکھا نام نور محمدی رکھ دیا اب یہاں سے زیانے کو اندازہ خریب کیجئے یہاں پر ہوا دیگا ہے حلم آپ نے سارے کائنات سے پہلے نور نبی کو بنایا لیکن آپ کو چاہ لینا تھا کہ نور نبی سے تخلیق کے پہلے آپ زمین کو پیدا کر دیتے اور اسی زمین کو خدانے کے پر نور نبی کو رکھے آسمان کو بنا لیتے آسمان کو سجانے کے پاس جنت کو آپ بناتے جنت کو سجانے کے پاس اسی جنت میں نور نبی کو رکھتے لیکن آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ آپ نے ساری جیزوں سے پہلے نور نبی کو بنایا پھوری کائنات سے پہلے نور نبی کو بنایا تو آئے اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک خودا سا میسال پیش کروں مرزبانپور کو ایک انسان کا آجانک سا مقدر جگمنا اٹھا کیا ہوا کہ سعودی عرب سے بیزا آ گیا بیٹا نے باپ کو محبتوں کے ساتھ بلایا ہے کہ بیٹا دیکھو نا سعودی عرب سے بیزا آ گیا ہے اب دو سال کے لیے مجھے سعودی عرب جانا ہے بیٹا کہتا ہے آپ کا حضور بہت بڑی خوش شبری ہے آپ چل جائے کوئی ٹنشن ہے کوئی فیدر کی پاک نہیں باپ کہتا بیٹا دیکھو نا باگی چھے کا حفاظت دھون کرنا درختوں کا دیکھ پال دھون کرنا باپ چلا سعودی آیا ہے دو سال رہنے کے بعد پھر واپس آتا ہے واپس آنے کے بعد جس باپ نے انہوں ہر پتوں کے ساتھ پچے کو جس باگی چھے کی جمعیداری سوپا تھا اسی باگی چھے میں ایک پلدار سا درخت ہے اور اسی درخت میں ایک خودورا سا کل آیا ہے باپ چاہتا ہے جا کر کے سیب کو توڑنا ہی چاہیتا ہے کی بیٹا نے باپ پا ہاتھ کو بکھر لیتا ہے باپ پیٹا کہتا ابا آپ سے پھگئے ایجاز سےaste ہوتا رہی ہے باپ پیٹا بیٹا تجھے معلوم نہیں اس کا گارجیم میں ہو اس کا مالک میں ہو بیٹا کہتا ائی سے مالک آپ ہیں بتا آپ نے لگایا تھا لیکن دیکھ ریت میں نہیں کیا تھا پاڑی کو میں نے پٹایا تھا گودزاروار سوا میں نے بچایا تھا لہذا اس کا مالک آپ نہیں اس کا مالک میں ہو باپ پیٹے میں جھنیاں ہو رہے باپ پیٹے میں باپ پیٹے میں باب پیٹے میں لڑائی کرنے باپ پیٹے میں لڑائی کرنے اس کا منیک تم نہیں اس کا منیک تم میں اس کا ملا Isn'tan باپ جانتوں نہیں اس کا مصراوی اس لیے کہ آسمان کبھی دھومب انی دیا ہے کبھی چھاوaksi میں نے دیا ہے آسمان کے آ漠 نکل ہی رہی گی کہ زمین پکار کے تکتی ہے اے آسمان خوابش Shirah اس کا منیک تم نہیں اس کا منیک تم میں موسیقی 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 نبی کے صدقے میں خدا آپ کا اداس سنوں خدا کے خواہی ملک ہے کسی آپ کے صدقے میں نبی کے صدقے میں اللہ نبی کے صدقے میں خدا فرمانا چاہتا اے میرے بلدوں اسی لئے سب سے پہلے میں نے نور نبی کو نور نبی کو بنایا اور نور نبی سے پوری کائنا کی تخلیق فرمائی رب کائنا کا حکم ہے یا ایوہ الوزین آمد خلو فی السلم کافہ ولا تتبعو خطوات الشیطان انہو لکم عدو بمبین اے ایمان والو پورے طور سے اسلام میں تاقن ہو جاؤ اور شیطان کے نقشے قدم پرنا چلو بے شکل شیطان تو تمہارا خلا ہوا دشمن ہے شائد اہتا ہے راچدارِ قلو اللہ احد پیدا ہوا واقفِ اصرارِ اللہ السمد پیدا ہوا راچدارِ قلو اللہ احد پیدا ہوا واقفِ اصرارِ اللہ السمد پیدا ہوا پیدا ہوئے جب علی خدا کے گھر میں آئیے غیب سے ندا ہوتے کو لگلی کے گھر ولد پیدا ہوا وَمَا عَلَيْتَ اِنْدَ الْبَلْحَمْ میرے ساتھ آپ کلمہ تجیب پڑھیں لَا اِلَا رَا اِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ موسیقا موسیقا